ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹڈی فیڈ چینل دوستو آج میں میٹا بولیجن پروسیج کیا ہوتا ہے یعنی کی چیک اپ چیک کیلیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں دوستو ویڈیو کو شروع سے لاش تک دیکھئے گا پورا کنفیوزن ہے میٹا بولیجن سے آپ کو دور ہو جائے گا پہلی بار ویژیت کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی ویل آئیکن کو پریس کر لیجی جسے جو میں نئے ویڈیو اپلوٹ کروں گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے گا دوستو چلی جانتے ہیں میٹا بولیجن پروسیج کیا ہوتا ہے یعنی چی اپ چیک کیا کیا ہوتا ہے دوستو جو چی اپ چیک کیا یعنی میٹا بولیجن پروسیج ہے یہاں مانو شریر میں ہونے والی ایک جائے ورہ سائین پکریہ ہے کون سی فرکریہ ہے جائے ورہ سائین پکریہ ہے جس میں جو خاد پدات یعنی کی پوشک تتو بھوجن کے روپ میں ہم لیتے ہیں وہ اپنے ارجہ کے روپ میں پریوارتیت ہو کر سریر میں اکتریت ہوتے ہیں جیسے کی جو ہم کاربو ہائیڈریٹ لیتے ہیں وہ گلائیکوزن کے روپ میں لیور میں اکتریت ہوتا ہے جو ہم پروٹین لیتے ہیں وہ امینو ایسید میں پریوارتیت ہو کر کے ہمارے سریر میں اکتریت ہوتا ہے اور جو ہم پریوارتیت لیتے ہیں وہ گلیسال اور پریوارتی ایسید میں کنوٹ ہو کر کے ایڈیپورٹ ٹیسو میں اکتریت ہوتا ہے یعنی کی دوستو جو ہم بھوجن لیتے ہیں وہ جتنا ہم کو سریر میں ارجہ کیا سکتا ہوتی ہے اتا ارجہ سریر کو پردان کر کے جو بچتا ہے وہ ہمارے سریر میں اکتریت ہو جاتا ہے اور جو پنا ہم کو ارجہ کیا سکتا ہوتا ہے تو پنا مل روپ میں پریوارتیت ہو کر پنا ہم کو ارجہ دیتا ہے یہی کریا ہمارا میٹابولیجم پروسس کاراتا ہے دوستو فیڈیو لوجیسٹ نے اس پرکریا کو دو بھاگوں میں باتا ہے میٹابولیجم کو کتنے بھاگم باتا ہے یعنی کیچاہ اپنے کریا کو دو بھاگوں میں تو اب روک میں ایک اتریت کرکے رکھنا اینابولیج میں کلاتا ہے جیسے کاربو ہائیڈریٹ کو گلائیکوزن کے روپ میں لیور میں تتھا مانسپیشیوں میں اکترت ہونا اور پھرس کو گلیسرین تتھا پھرٹی ایسید کے روپ میں ایڈیپورٹ تیسو کے نیچے اکترت ہونا اور پروٹین کو امینو ایسید کے روپ میں پروٹیت ہو کر سرین میں اکترت کرنا یہ ہوتا ہے اینابولیج میں اور کیٹابولیج میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ جو بھی اکترت ہوا ہے یعنی کہ اپروکت ارجہ کا کسی کریا یا ابھیاس کے دوران ارجہ کے روپ میں پریوگ ہونا یا پریوگ کرنا ہی کیٹابولیج میں کہلاتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ میٹابولیج پروسس کیا ہوتا ہے اینابولیج میں کیا ہوتا ہے اس کے دونوں پرکار کے بارے میں ڈیٹیل میں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے دوستو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو بھی ہم بھوجپدات لیتے ہیں ہمارے سرین میں وہ ارجہ کے روپ میں پریوٹیت ہو کر سرین میں اکترت ہوتے ہیں اور کسی کریا کے دوران یا ابھیاس کے دوران اکترت ارجہ کا پناہ اپیوگ کرنا ہمارا یہ میٹابولیج میں پروسس کلاتا ہے یا دو پرکار کا ہوتا ہے اینابولیج میں اور کیٹابولیج میں اینابولیج میں جو ہوتا ہے جو ارجہ ہم اکترت کرتے ہیں وہ اینابولیج میں ہم اپنا جب ہم کو ارجہ کیا سکتا ہوتی ہے ابھیاس یا کریا کے دوران ارجہ کے روپ میں پریوگ کرتے ہیں اس کا ہمارا کون کون سے بنتے ہیں جیسے کی کون سکتا ہے کی میٹابولوجن پروسیس کیا ہے تو میٹابولوجن پروسیس کیا ہے کیا بتائیں گے میٹابولوجن میں جیورا سانکریہ ہے یعنی جو بھوجن ہم لیتے ہیں وہاں ارجا کی روپے پرویتیت ہوگا ہمارے سرین میں اکتریت ہوتا ہے اور جب ہمیں ارجا کیا سکتا ہوتی ہے تو پورنا ہوا ارجا کا ہم پریغوک کرتے ہیں کے شئے چاہ چکریہیاں یا میٹابولوجی پروسکس ہے اب بولیں کہ کیا ہے تو جو بھوڑ ی پتات ہم سری ریل کے ارزا کے روپ میں لیتے ہیں جو ہمارے سری ریل کے روپے ایکتر ہوجاتا ہے کاربو ہارڈیٹ گلاکوزین کے روپے لیور میں پھرگلسین ایفرٹیسٹ کے روپ میں ایڈپیوٹ ٹیسو کی نیچے اور پروٹین امینویسٹ کے روپے سری ریل میں ایکتر ہوتا ہے یہ آپ کا این بولوجی اب کوشن آتا ہے کیٹا بولیج میں کیا ہے تو ان سب ہی ارجاؤں کا جو اکدیت ہے ان کا ہم کاریا ابھیاز کے دوران ارجائے کی روپ میں پونہ پریوک کرتے ہیں وہ ہمارا کیٹا بولیج میں ہے اور کوشنز کوئی کم بن سکتے ہیں دوستوں کی کاربو ہارڈیٹ گلائکوزن کی روپ میں کہاں اکترت ہوتا ہے تو آپ لیور میں گلیسرال تتھا پیٹی ایسیڈ کی روپ میں کہاں اکترت ہوتا ہے تو ایڈیپورٹ ٹیسو کے نیچے اکترت ہوتا ہے پروٹین کسی پروٹیت ہو کر سرین میں اکترت ہوتا ہے تو امینو ایسیڈ کی روپ میں یہ سارے کوشنز آپ کے اتنی سے پارٹس میں بن جاتے ہیں تو دوستو یہ تھا میٹابولیج میں پروسس کیا ہے ایک چھوٹا سا ویڈیو جو آپ کے سبھی کنفیجنس درک کیے ہوں گے آج تک آپ سوچتے ہوں گے کہ میٹابولیج میں کیا ہے اینابولیج میں کیا ہے کیا ہے آئے ہو کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا دوستو جتنے بھی ٹاپکس بچے ہوئے ہیں ابھی میں چل رہا ہوں دوستو ادھر آپ کی کھیل چی قصہ میں ابھی ہائیڈرو تھریپی ویکس تھریپی الیکٹرو تھریپی سائے تھریپیس بچے ہوئے ہیں اینڈ ڈوپنگ بچا ہوا ہے ان سب ویڈیو کو یا ٹاپکس کو پورا کرنے کے بعد جو بھی آپ کے ٹیسٹ اینڈ میجرمنٹس کے ٹاپک ہیں پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گی اینڈ جو بھی آپ کے اینٹومیم فیڈیولوجی کی ٹاپکس بچے ہوئے ہیں اس کو بھی بتاؤں گی اگر اس کے بات این سے کیو کسٹنز چلیں گے بس دوستو آپ میرے چینل پر بنے رہیے کانٹینیو سبھی ٹاپکس آپ کو یہاں پہ آویلیو ہو جائیں گے تو دوستو ویڈیو ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیے دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک بھی سیئر کیجئے جیسے آپ کے مادم سے ان تک بھی ویڈیو پہنچ سکے اینڈ دوستو پہلی ویڈیو کر رہے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جس سے جو بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نارٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے جائیں